اس وقت ہم مکنپور میں ہے یہ مکنپور کا وہ گیٹ ہے اور یہاں سے ہم گوجے پور کے لیے جا رہے ہیں اور یہ راستہ اس سائٹ سے گوجے پور جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ گوہ سے پاک کے بھتیجے ہیں اور حضور مدار العالمین رحمت اللہ تعالیٰ کے جانشین خلیفہ ہے چلیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں آپ کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے حضرت بدیودین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہندوستان کے زانب تشریف لائے اور دین کے کام کو عام کیا ہے یہاں پر یہ سید رکن الدین عرب کا آستانہ ہے اور اس کے جسٹ ایک کلومیٹر کی دوری پر سید حسن عرب کا آستانہ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں ہماری چینل اسٹوری آف علیہ اللہ پر ناظرین اس وقت ہم مکنپور اس میں سرکت کے لیے تشریف لائے تھے اور وہیں سے کچھ تین سے چار کلومیٹر کی دوری پر حضور غوظ پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دو بھانجے اور بھتیجے جو آپ کے ساتھ آئے حضور مدار العالمین کے ان کے بھی آستانے جو ہیں مکنپور سے کچھ ہی دوری پر موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو جگہ ہے اسے گوجے پور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ جو دو بھتیجے آپ کے ساتھ آئے تھے اس میں حضرت شمشود دین عرب اور رکنود دین عرب جنہیں یہاں علاقائی لوگ چھوٹے بڑے سرکار کے نام سے جانتے ہیں تو مکنپور سے تقریبا تین سے چار کلومیٹر کی دوری پر یہ آستانے واقع ہیں اور تھوڑا گاؤں کے اندر ہیں اس کے لیے آنے میں لوگوں کو پریشانی ہوگی لیکن چلیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں حضرت رکنود دین اور شمشود دین عرب رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے پر اور دونوں ہی آستانوں میں تقریبا ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا گاؤں کے گوجیپور کے ایک دونوں جانوں پر جو یہ آستان ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے شہزاد بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو کی کولکاتا سے اور سے مدار العالمین میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی محبت رکھتے ہیں ہم سے اور اس وقت ہم انہی کے ساتھ مکنپور میں مدار العالمین میں شرکت کر رہے ہیں تو اس وقت ہم گوجیپور میں ہیں چلیے آپ کو چل کر کے زیارت کرواتے ہیں حضرت رکنود دین اور شمشود دین عرب رحمت اللہ تعالیٰ کے این آستانوں کی ناظرین ابھی ہم حضرت شمشود دین اور رکنود دین عرب گوجیپور چھوٹے بڑے سرکار جن کو کہا جاتا ہے جو کہ گاؤس پاک کے بھاجے اور بھتیجے ہیں اور اس وقت ہم مکنپور میں ہے یہ مکنپور کا وہ گیٹ ہے اور یہاں سے ہم گوجیپور کے لئے جا رہے ہیں اور یہ راستہ اس سائٹ سے گوجیپور جاتا ہے اور گوجیپور یہاں سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر ہے وہیں پر آپ کا آستانہ ہے تو چلیے آپ کو چل کر کے بھارگاہ کی زیارت کرواتے ہیں تو ناظرین اگر مکنپور سے آپ حضرت سید رکنود دین عرب شمشود دین عرب کی آستانے پر آنا چاہتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے یہ مکنپور سے آ رہا ہے اور یہ ادھر گوجیپور کے لئے یہ جو ٹاور بنا ہوا ہے یہ ٹاور کے بس تھوڑی آگے سے یہی راستہ چلا جاتا ہے یہ یہ یہاں پر یہ سید رکنود دین عرب کا آستانہ ہے اور اس کے جسٹ ایک کلومیٹر کی دوری پر سید حسن عرب کا آستانہ ہے تو اگر آپ یہاں علاقائی لوگ انہیں چھوٹے بڑے سرکار کے نام سے بھی جاننا جانتے اور پہچانتے ہیں اگر آپ مکنپور سے کسی بھی آٹوں کو سو سے پچاس روپے دیں گے تو یہ دونوں دھرگہ ہیں جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس کو گھما دینا چاہیے کیونکہ وہاں سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کی دوری پر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ روڈ سے بلکل سامنے یہ آستانہ جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آستانہ تو ناظرین اس وقت ہم بلہور تحسیل کے گوجیپور گاؤں میں ہیں اور گوجیپور گاؤں میں ہی اللہ کے کامل والی حجد سمشد دین عرب رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ وہ عظیم آستانہ ہے جو یہاں پر بنا ہوا ہے اس وقت ہم حجد سمشد دین عرب رحمت اللہ تعالیٰ کہ آستانے پر زیارت کا سرف حاصل کر رہے ہیں جنہیں گوہ سے پاک کے بھتیجے کا کہا جاتا ہے کہ آپ گوہ سے پاک کے بھتیجے ہیں اور حضور مدار العالمین رحمت اللہ تعالیٰ کے جانشین خلیفہ ہیں آپ اور اس وقت یہ وہ آپ کا خوبصورت آستانہ آپ کو بتا دیں کہ یہ آستانہ جو ہے مکنپور سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور آپ یہاں آنے کے لئے اپنے سادھن سے ہی آ سکتے ہیں کیونکہ ادھر کسی طرح کی کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے آپ کے پاس ادھر سادھن ہے تو ابھی آپ اس آستانے پر حاضی دے سکتے ہیں اور ماشاء اللہ مدار العالمین کے جانشین خلیفہ ہوئے ہیں اور یہ آپ کا آستانہ جو ہے گوزے پور میں موجود ہے آپ کو زیارت کیجئے حجت سمشددین عرب یہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے حجت سید سمشددین مداری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ نام لکھا ہوا ہے اور آپ کو سمشددین عرب رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے اور آپ ایک برگزیدہ ولی ہوئے ہیں کامل ولی ہوئے ہیں اور مدار پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مکنپور کی سرزمین پر تشریف لائے یہ آپ کا وہ خوبصورت آستانہ چلئے آپ کو زیارت کرواتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پر ایک مسجد بھی تامیر ہے اور درگاہ کے آستانے میں یہ سہن بھی بہت ہے اور یہ آس پاس کچھ گاؤں کا نظارہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے گاؤں کے اندر بنی ہوئی ہے آپ گوجے پور سے رائٹ سائٹ میں جب آئیں گے تب وہاں پر آپ کا یہ آستانہ ہے اور ماشاءاللہ آپ کے جو بھائی ہیں حجت رکن الدین عرب رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی ہم ان کے آستانے پر بھی چلیں گے اور وہاں کی بھی آپ کو زیارت کروانی کی کوشش کریں گے تو ناظرین اس وقت ہم حجت سید رکن الدین عرب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آستانے پر آ چکے ہیں اس کے پہلے ہم نے حجت سمشد دین عرب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آستانے کی زیارت کی تھی اور یہ آپ کے آس پاس کا کچھ نظارہ ہے اور پورا جو ہے چاروں طرف کھیت اور کھلیانی ہیں یہاں پر اور یہ وہ آپ کا عزیمشان آستانہ آپ سید رکن الدین اور سمشد دین عرب رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں اور آپ کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے حضرت بدیودین زندہ شامدار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان کے جانب تشریف لائے اور دین کے کام قوام کیا ہے اور یہ آپ کا چھوٹا سواستانہ جو یہاں پر گوجے پور میں بنا ہوا ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ پر آپ گوجے پور کے اس سائٹ جائیں گے تو اس طرف سید سمشد دین عرب اور اس سائٹ میں حضرت رکن الدین عرب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بنا ہوا ہے حضور مدارور عالمین رحمت اللہ علیہ جب بغداد تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ غوث پاک کے دو بھتیجے اور دو بھانجے سرزمینیاں ہند پر تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے جس میں کی ایک آستانے کی پہلے ہم نے سید رکن الدین عرب اور سید سمشد دین عرب رحمت اللہ علیہ ان دونوں بھتیجوں کے جو آستانے ہیں وہ گوجیپور میں ہے جو کہ مکنپور سے 304 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ وہ چھوٹا سا آپ کا آستانہ اور بزاہی طور پر سب سے زیادہ دکت کی بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے کسی طرح کا کوئی سادھن آویلیبل نہیں ہے اگر آپ اپنے خود کے سادھن سے یہاں پر آتے ہیں تو آ کر کے زیارت کر سکتے ہیں پرابر طور پر یہاں کسی بھی طرح کے جو سادھنیں وہ نہیں چلتے ہیں تو یہ آپ کا وہ آستانہ بنا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی